اے تبیر نعرِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت علیہ حضرت ہمارے ایمان میں ہیں ہمارے خون میں ہیں خدا کی قسم کھٹی اتر جاتی ہے مگر خون کا رنگ نہیں اترتا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمیں غستاخوں میں پیدا نہیں کیا بے ادموں میں پیدا نہیں بولو اللہ کا شکر ہے بولو تو صحیح اللہ کا شکر ہے میرے مالک تو نے مگر انسان شکر گزار نہیں ہے آج کل کہتا ہے پیسہ مل جائے آپ کیا سمجھتے ہیں پیسہ میار ہے پیسہ خوشیوں کا میار ہے نہیں نہیں پیسہ خوشیوں کا میار نہیں ہے آپ کو بتاؤں صحت بھی خوشی ہے صحت سے بڑی کونسی خوشی ہو سکتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ بتائیں اگر آپ کہتے ہیں بہت بڑی دولت والا انسانی مالدار ہوتا ہے تو اب میری بات پر یہاں پر دھیان دیں اور دھیان کے میری بات پر غور کرتے چلے جائے ایک آدمی میں اسے جانتا تھا بمبئی میں رہتا تھا اس کے پاس بیس کروڑ کا اپنا گھر تھا پچاس کروڑ کی فیکٹری تھی بچے کی اس کے بچے کے جو ہے نا وہ لیور میں کوئی پرابلم ہو گئی میدے میں پرابلم ہو گئی ایک 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 چین نے دکھایا ممبئی دکھایا چین نے دکھایا دلی دکھایا سب نے منع کر دیا تو پھر لندن لے کے گیا امریکہ لے کے گیا امریکہ سے جب آیا تو اس کا دوسرا میدہ بدلا یعنی تو ایک میدہ خراب ہو چکا تھا دوسرا میدہ ڈالا گیا جب وہ بمبئی آیا تو اس کا وہ بیس کروڑ کا فلیٹ بل بکے اپنے بیٹے کے میدے میں لگ چکا تھا اور پچاس کروڑ کی وہ فیکٹری بھی بکے اس کی جو ہے وہ بیٹے کے میدے میں لگ چکی تھی اور اس کے بعد وہ مزدوری کرتا تھا اور دنیا کو یہ کہتا جاتا تھا لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت بڑی چیز نہیں ہوتی ستر کروڑ روپیہ ایک میدے کے برابر نہیں میدے کے برابر نہیں ہے ایک آدمی اسپتال میں گیا یہ بات پرانی تھی میں نے بیان کی تھی مگر پھر بیان کر رہا ہوں وہ ایک بڑا آدمی چاہے اسپتال میں گیا سانس لینے میں دقت تھی اس کے لگایا گیا اکسیجن جب اکسیجن لگایا گیا تبیت اس کی ٹھیک ہو گئی دیر دن کے بعد جب اس کی چھٹی ہوئی تو ڈاکٹر کا بل دیکھ کے رونے لگا ڈاکٹر نے کہا بل زیادہ ہو تو بڑے میاں کچھ کم کر دیتا ہوں اس نے کہا اللہ نے اتنا بنوازہ ہے کہ تیرا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں کہا تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے کہا رونے کی وجہ یہ ڈیڑھ دن تیرے اکسیجن سے میں نے سانس لیا ہے تو تُو نے مجھ سے نبیہ ہزار کا بل بٹھال دیا اور اسی سال کا بڑا ہوں اللہ کی ہواوں میں سانس لے رہا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کبھی آپ بھی تو سوچا کرو صحابہ کی جب تیس سال کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے بہت جیلی ہے تین روتیں نکل گئے زندگی کی اب تو موت کی تیاری ہے مگر ہمارے ہاتھ تو بزر بزر لوگ بھی زندگی کی عرضو لگے رکھ بیٹھے ہیں جو زندگی کی عرضو میں جئے گا وہ گناہ کرتا جائے گا اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا اللہ اسے گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے اے لوگو ذرا غور تو کرو یہ کہا یہ نعمت یہ نعمت نہیں ہے آپ کہتے ہیں دولت میں جب آپ جایا کریں کبھی اسپطال جایا کریں کبھی قبرستان جایا کریں کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں ان کے دل پہ کوئی حسن نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ان کا دل دلی نہیں ہے دل برباد ہو چکا ہے حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر کوئی قبرستان کے قریب سے گزرے اور اسے آخرت کی یاد نہ آئے تو اس کا دل برباد ہو چکا ہے اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور میاں جو قبر میں اپنے باپ کو دفن کر جائے اس کے بعد پھر کیا اسے کسی نصیت کی ضرورت ہے یار بتاؤ میں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے قبر میں نیچے رکھتے دیکھا تھا اور پھر ایک دل میں اپنے باپ کی قبر میں خود بھی گیا تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ کھو دیا ہے اب مجھے کسی مولانا کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے میرے باپ کی موت میرے لیے کافی ہے میرے دادا کی موت میرے لیے کافی ہے قبر کی تیاری کرنے کے لیے میرے رشداروں کی موت کافی ہیں میں پندرہ سال ہوگے مجھے تفنوں میں جاتے جاتے کتنوں کو قبروں میں نیچے ہوتا رہایا اور انسان ناشکرہ ہے ناشکرہ ہی رہے گا اسپتالوں میں جایا کرو اور قبر اس بہت باق فرماتے اگر تیرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو اسپتال میں پھر بھی جایا کر اسپتال میں جائے گا زنگ دور کرنے کے لیے جاتا ہوں اب جب وہ گیا تو ایک آدمی نے مجھے بولایا ایک آدمی تھا ایسے پچاس سال کی عمرتی مجھ سے کہہ لگا مولانا یہاں ادھر آو میں انہیں کہہ بولیے مجھے لگا میرے پاس بی ایم ڈبلو ہے بہت مہنگی کار ہوتی ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے میرے پاس بہترین گاڑیاں ہیں میرے پاس بہترین بنگلو ہے میرے پاس بمبئی میں بہترین بہترین گاڑیاں ہیں سارے کاروبار ہیں پھر روکے کہہ لگا میرے کسی کام کے نہیں میں نے کہا کیوں کہہ لگا مجھے کینسل ہو چکا ایک مہینے کے بعد مر جاؤں گا اور یہ کہہ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے بولا لوگوں سے کہنا پیسہ سب کچھ نہیں ہے اگر اللہ نے تم یہ بغیر تماؤں کے چیرے ہو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے بولو بات ہے کہ نہیں مگر انسان ناشکرہ ہے انسان شکر نہیں آدھا کرتا اللہ اکبر حضرت سیدنا حضرت سیدنا شیخ سادی گزر کے جا رہے تھے کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا چلتے 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 پیروں کے جوتے ٹوٹ کے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے جب ٹوٹ گئے تو پیسے نہیں تھے چھالے پڑ گئے چھالے جب پھوٹے میری تقریر کو آپ صرف مزے کی چیز نہ بنائیں خدا کے واسطے آپ تھوڑا سی اپنی زندگی میں اور میں نے کبھی تقریر دوسروں کے لیے نہیں کی ساری تقریر اپنے نہیں کری اپنے نہیں کری اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ میرے ساتھ رہ کے دیکھیں یہ بات میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اللہ کی نعمت بیان کر شیخ سادی کہتے ہیں گزر کے جا رہا تھا پیر کے جوتے جو ہیں نا وہ ٹوٹ گئے کہتے ہیں ٹوٹ گئے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے پھوٹ گئے زخم ہو گئے میں نے دعا مانگی ہے مولا اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید دوں کہتے ہیں بس یہ دعا مانگ کے اگلے مور پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے میں سجدے میں گر گیا میں کہا مولا مجھے معاف کر دیں میری کلتی ہو گئی میرے پاس کم سکم پاؤں تو ہے اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ آپائے نہیں ہے شکر ادا کا جن کے گھر میں آپائج بچے پورا کھر آپائے اگر آپ کو بیماری نہیں ہے شکر ادا کرو سجدے میں گر جاؤ مالداری کل اس کا پوچھتا ہے آدمی اللہ مولانا روم نے لکھا ہے حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تو تو بہت بڑا سخی ہے تو نے اپنے آپ سے بڑا کسی کو دیکھا کہہ لگا ہاں میں نے اپنے آپ سے بڑا سخی ایک دیکھا تھا کہا کون کہہ لگا مجھ سے زیادہ سخی تھا ایک آدمی عرب کرنے والا ایک دیہاتی جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ حاتم تائی نہیں ہوتا جب کوئی بھوکا ہوتا ہے وہ دور مجسم نہیں ہوتا جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیسا رضا نہیں ہوتا وہ بھوکا ہوتا ہے جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ مفتی مولانا مبارک صاحب یہ مولانا مبارک نہیں ہوتے انسان کا یہ ہمارے جتنے علماء ہیں بیٹھے جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو بادشاہ نہیں ہوتا بھوکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے بھوگ لگی تھی دروازے پہ دستک دیکھے گا مجھے کچھ کھانے کو ملے گا اس نے کہا ٹھہر جائے بھی دیتا ہوں کہتے ہیں وہ بکری کاٹ کے لگ اس نے زبا کی اس کے بعد زبا کرنے کے بعد اس نے ملتا کاٹا جائے جو بھی تھا اس کا طریقہ اور اس نے پھر وہ جو کلیجی بھونی اور بھوننے کے بعد کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دی کہتے ہیں میں نے اسے اٹھایا اور کھایا بڑی اچھی بھونی بھی کلیجی تھی میں نے اسے کھانے کے بعد کا بڑی اچھی کلیجی ہے اس نے میری طرف دیکھا کچھ نہیں بولا اندر اپنے چلا گیا کہتے ہیں رات کے آدھی رات کے وقت میں مجھے اسے اٹھایا اور کہتے ہیں میمان آدھی رات ہو گئی تمہارا میدہ بھی اب خالی ہو گیا ہوگا یہ دو تین کلیجیاں آ رہے ہیں کھالو کہتے ہیں میں نے جب اٹھ کے کھایا تو وہ اور بھی زیادہ اچھی تھی میں نے کہا صاحب بہت اچھی ہے مانے آن کا مطلب یہ مانا جاتا ہے میمان جب کسی کھانے کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ اسے اور چاہیے اس کا مطلب یہ اسے اور چاہیے لہٰذا جب میمان یہ کہتا ہے کھیر بہت اچھی ہے تو آپ کہتے ہیں اور دے دو جب کوئی کہتا ہے یہ سالان بہت اچھا ہے اور کھالو کہتے ہیں یہ شائشتہ طریقہ ہے لہٰذا میری جتنی بھی بکریاں تھی نا میں سب قربان کر چکا ہوں آپ کے اوپر اور ساری بکریاں ختم ہو گئی اب اگر آپ میری کھانے کی تعریف کرو گے تو میں آپ کے سامنے شرمتہ ہو جاؤں گا آپ کو مزید کھانا پیش نہیں کر سکتا مولانا روم کہتے ہیں سن جب دنیا والے کی تعریف کرے گا وہ ابھی تجھے کھلائے گا مگر ایک دن ہاتھ جوڑ لے گا مگر سن وہ جو رب ہے نا اس کی جتنی تعریف کرے گا وہ اتنی اتا کرتا رہے گا لا ان شکر تم لا حضی دنکم تم شکر کرو وہ نعمت دے بڑا تھا بڑھاتا چلا جائے گا مگر آج مکتی صاحب یہ آج علماء اکرام ہمارے یہ سب لوگ بزرگ تشریف فرمائے میں اتنا مخاطب کبھی علماء سے ہوتا نہیں کبھی بھی دیکھ لو یہ میرے سب اپنے لوگ ہیں میں نے سب کو بائی فیس اور بائی نیم جانتا ہوں اور یہ تو میری ابتدا کی جگہ ہے جبل پور اور میری تو ابھی بھی ابتدا ہے توجہ ہے کہ نہیں جو انتہا پہ پہنچ گیا وہ انتہا پہی پہنچ گیا واسی ولی واسی فرماتے ہیں جو مکمل ہو گیا وہ مکمل ہی ہو گیا کمپلیٹ تو پھر کمپلیٹ بات شروع کر رہا ہوں دل لگا گے آج انسان نہ شکری کرتا پھرتا ہے حالانکہ شکری کرے گا تب بدلے گی مگر انسان کہتا ہے میں نے تکلیف میں بہت جیلی سید صاحب میں کیسے شکر ادا کروں میں نے بڑے غم دیکھیں میں نے بڑی تکلیف دیکھیں میں نے بڑے جنازے اٹھائیں میں نے فلاں کیا میں نے یہ کیا میں نے چونی کیا میں نے چنہ کیا مگر یاد رکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جارے تھے ایک آدمی پڑھا تھا دونوں پاؤں پہ فالج پڑی بھی تھی اس کے پاؤں پہ چلانے جاتا تھا کوڑی بھی تھا جزامی بھی تھا اس کی دونوں آنکے بھی خراب تھی وہ اندھا بھی تھا اور معلوم کیا کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں اللہ مجھے تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں رکھ کے بولے کہہ لگے یا تیری نظر میں بڑی بیماری کوئوسی ہے یہ تجھے کوڑی بھی تو ہے تجھے فالج بھی ہے اور تجھے اندھا بھی ہے تو کہہ لگے عیسیٰ مجھے ناشکری کی بیماری نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ناشکری کی بیماری نہیں ہے اللہ اکبر میں ناشکری نہیں کرتا میرا مالک جس حال میں رکھتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں